پیش خدمت ہے معروف شاہر آلی جناب پردیپ نپھاڑ کر کا انقلاب میں ایک شاندار سلسلہ جو مراتھی لوگ گیتوں کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں انوان ہے معصوم جذبات کا ترجمان یہ مراتھی گیت اپنی مثال آپ ہے مراتھی کے مشہور لوگ گیتوں کے اردو ترجمہ کی آٹھویں قسط میں آشا بھوسلے کی گلوکاری اور شری نواز کھرے کی موسیقی سے سجے اس گیت میں بچپن کی شوخی کا ہر رنگ موجود ہے ایک شاعر دوست نے درخواست کی ہے کہ گوری گوری پان فلا سارکھی چھان اس گانے کا ترجمہ پیش کیجئے اس لیے اس ہفتے ہم ان کی درخواست پر یہی گانا پیش کر رہے ہیں مراتھی زبان میں بچوں کے کئی بہترین گانے ہیں اور ان میں سے یہ گانا کافی پسند کیا جاتا ہے یہ گیت مراتھی کے مشہور گیتکار گجانن دگمبر مارگل کر گدی مارگل کر نے لکھا تھا جنہیں پیار سے ہم گدی ما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مراتھی فلموں کے لیے انہوں نے بہت سے گانے لکھے اور ان کا گیت رامائن بھی کافی مشہور ہوا تھا اگر آپ ہندی فلموں کے مددہ ہیں تو مارگل کر جی کی گونج اٹھی شہنائی دو آنکھیں بارہ ہاتھ کے کہانی کار کی حیثیت سے جانتے ہوں گے مراتھی کے مشہور گلوکار اور موسیقار شری نواز کھرے نے اس گیت کو موسیقی سے سجایا ہے شری نواز کھرے کا ایک گیت ہم اسی کولم میں دیکھ چکے ہیں جو تھا شراونات دھن نیلا برسلا زیر نظرگیت یعنی گوری گوری پان کو اپنی آواز سے سجایا ہے آشا بھوسلے نے اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ گلوکاری کی میدان کی شہ سوار ہیں آئیے گانا دیکھتے ہیں گوری گوری پان پھولا سر کی چھان گوری گوری پان پھولا سر کی چھان دادا ملا ایک وئینی آن گورے گورے رنگوں کی اور پھول کی طرح خوبصورت بھاوی مجھے لا دو میرے بھئیہ مراتھی میں بڑے بھائی کو دادا کہا جاتا ہے ایک چھوٹی لڑکی اپنے بڑے بھائی سے کہتی ہے کہ میرے لیے بھاوی لے آو لیکن وہ کیسی چاہیے یہ بھی وہ بتا رہی ہے اسے بھاوی صرف گوری چٹی نہیں چاہیے بلکہ وہ پھول کی طرح خوبصورت بھی ہونا چاہیے گوریا گوریا وئینی چی اندر اچی ساڑی اندر اچا ساڑی ور چاندنے چی کھڑی اندر اچا ساڑی ور چاندنے چی کھڑی چاندنے چا پدرالا بجلی چا وان دادا ملا ایک وئینی آن گوری گوری جو بھاوی ہوگی وہ اندھرے کے کالے رنگ جیسی ساڑی پہنے گی اس ساڑی پر ستارے لگے ہوں گے ان ستاروں کی ساڑی کے پرلو پر بجلی کی طرح صفیب لیکن چمکتا دھمکتا چمچماتا رنگ ہوگا بھاوی کے گورے رنگ پر وہ ساڑی خوب جچے گی اور سجے گی بلکہ کھل کھل اٹھے گی وہ اتنے گورے رنگ کی ہونی چاہیے کہ اندھرے میں بھی نظر آ جائے وہی نیلا آنائیلا چاندو بچی گاڑی وہی نیلا آنائیلا چاندو بچی گاڑی چاندو بچا گاڑیلا ہرنا چی زوڑی ہرنا چی گاڑی تُڑوی گلابا چے ران دادا ملا ایک وہی نی آن بھاوی کو لانے کے لیے کوئی کار نہیں چاہیے انہیں لانا ہے تو چاند کی گاڑی چاہیے اس گاڑی کو دو ہرن چلائیں گے ہرنوں کی گاڑی جہاں سے آئے گی وہاں راستہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گلابوں سے بھرا جنگل ہوگا گلابوں پر چل کر وہ گاڑی ہمارے گھر آئے گی اسے چاند کی گاڑی ہی کیوں چاہیے سورج کی کیوں نہیں کیونکہ بھاوی کو گھر لاتے وقت اسے کوئی تکلیف نہ ہو وہ تھنڈی ہوا میں اپنے گھر آئے دوسری بات یہ کہ چاند کی گاڑی کو چلانے کے لیے دو ہرن ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہرن نہای تیز دوڑتے ہیں اس لیے وہ بھاوی کو جلد سے جلد گھر لے آئے وہی نیشی گٹی ہوتا تُلہ دون تھاپا تُلہ دون تھاپا تِلہ ساکھرے چاپا تُلہ دون تھاپا تِلہ ساکھرے چاپا باہو لیچا پری ہو دوگیا میسان دادا ملائک وئینی آن پھر بھاوی کے ساتھ میری دوستی ہو جائے گی اب تمہاری پیٹھ ہم تھپ تھپائیں گے یہ تھپ تھپانا اس لیے ہوگا کیونکہ تم اچھی بھاوی لائے اور اس لیے بھی ہوگا کہ ہم بھائی بہن جو لڑائی کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس میں چھپی محبت بھی برقرار رہے لیکن میں اپنا میٹھا میٹھا اور شکر جیسا بوسا بھاوی کو ہی دوں گی پھر تو کیا کہنا میں اور بھاوی گوڑیوں کی طرح بچے بن کر کھیلیں گے تم دیکھتے رہنا لیکن مجھے ایک بھاوی تو لادو بہیا موسیقی موسیقی موسیقی